ہیلو بھائیو اکے ہیر کیسا آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب بڑی ہوں گے تو ویجے سرگی نیو کریک والے کونسپٹ کا ٹوٹوریل آپ کے سامنے حاضر ہے پیش کردہ ہے لیکن ہماری فوٹو اس دفعہ بلکل سیم نہیں بنائی ہم نے بلکہ الگ بنائی ہے الگ رکھ پینجز لگائیں آپ کو ہونٹ ووٹو کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہوگا لیکن فوٹو ہماری بہت بڑی ہے بنی ہے کمال کی بنی ہے امیزنگ بنی ہے تو بھائی ایسا کونسپٹ آپ نے بھی ایڈیٹ کرنا ہے اور ایڈیٹ کرنے کے بعد انسٹاگرام پہ ٹیک کرنا ہے اکے بھائی کو اور ویڈیو کے بعد فٹا فٹ سے فالو کرنے ہے انسٹاگرام پہ اکے بھائی کو لنک آپ کو ڈسکریس پر میں آویلبل ہوگی بہت بڑی ایڈیٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اچھے سے سمجھے گا اور ایڈیٹ کیے گا تو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کو طرف سب سے پہلے میں آپ کو پوز دکھا دیتا ہوں تو ایسا پوز کچھ کلک کروانا ہوگا آپ کو ایڈیٹنگ کے لیے ٹھیک ہے پوز دیکھ لو کیسا ہے مطلب پوز یہ ہے کہ آپ نے مطلب گرتن تک پوز کلک کروانا ہے اور غور سے ایک بات دماغ میں رہی ہے پوز کے لنک نیشے ملے گی آپ کو جو انڈے ہوگے نا انڈے ہوگے اس طائب سے مطلب کچھ اوپر نیشے دیکھ لینا جیسے یہاں پر یہ دیکھ رہا ہے بندہ تو غور سے پوز کو دیکھ کر پوز کلک کروانا تو پوز کے بعد ہم اپنے بیگرانڈ کو کھول لیں گے پک سارڈ کے اندر تو پک سارڈ کے اندر میں نے فوٹو کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر موڈل کو ایڈ کر ہی لی ہے پہلے سے تو مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتہ یہ کیسے ایڈ کرنا ہے سمپل ہی آپ نے اپنی فوٹو کو ایڈ کرنے کے بعد بڑا کر دینا ہے ویسے ہی آپ کی فوٹو بڑے ٹائپ کی ہوگی کیونکہ بلکل فیس کی آپ نے فوٹو لینی ہے اور اس کے بعد بلکل یہاں پر ایڈ اسی طریقے سے کر دینا ہے آپ کا پوز تو یہی ہوگا اب ایڈ کرنے کے بعد اصل مین کام آ جاتا ہے ہماری پی این جیز کا تو بھائی بیگرانڈ اور پی این جیز کلنگ آپ کو نیچے آویل بھل ہوگی ڈاؤنلوڈ کر لیے گا ٹینچن نہیں لینا اور یہاں پر بیگرانڈ کو کھول لیے اب ایڈ فوٹو میں چلتا ہوں اور پی این جیز جو ہیں ان کو کر لیتے ہیں ہم ایڈ تو سب سے پہلے تو میں نے یہاں پر دو پی این جیز کو ایڈ کی ہے پہلی والی پی این جی یہ والی جو ہے اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے اور یہ والی جو پی این جی ہے غور سے دیکھا ہے میں کیا کر رہا ہوں سب سے پہلے بلین موڑ پہ جانے کے بعد ہر چیز آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے آپ نے اس کو ملٹی بلایا پہ لانے کے بعد اس کو آپ نے کر دینا ہے اپنے بڑا اور بڑا کر دینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے آنا ہے pavement یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جو سائٹ سائیڈوں پہ جو لائنے نظر آ رہی ہیں آپ نے ان کو سمپل ہی کرنا ہے اس ٹھیک ہے اس ٹائپ سے سہیڈ کرنا ہے مطلب سائیڈوں سے لائنوں سے اور یہ جو بھی بیش میں یہاں سے ادھر سے ریز کرنا ہے لیکن ایسے ریز کرنا ہے کہ جو بلیک والا کیا کہتا ہے یہ ریک والی جو جگہ یہ آپ کی مطلب اس کو ریز نہیں ہونے چاہیے یہ ٹھیک ہے اس ٹائپ سے میں نے ایریز کر لیا اس کے بعد میں سمپل ہی ڈن کرتا ہوں ابھی یہاں پر کچھ وائیڈ وائیڈ مطلب بلیک بلیک ایریاز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لیے آپ ٹینشن نہیں لیں سب سے پہلے آپ نے اس پینجی کو کہاں پر آپ کی یہ یہ والی رائٹ سائیڈ والا فیس جو ہوگا آپ نے یہاں پر گال پر اس ٹائپ سے بٹھا دینا جیسے میں یہاں پر بٹھا رہا ہوں سمپل ہی ٹھیک ہے اس ٹائپ سے یہاں پر بلکہ یہ تھوڑا ہم اس کو یوں ٹکڑا کر دیں گے اس ٹائپ سے ٹیک ہے تاکہ یہ جتنا بڑا ہوگا متنے حضاب سے بیٹر اچھا لگے گا بھائیڈ ہی لگے گا اب اس کے بعد جب یہ آپ کے سامنے اس ٹائپ سے بیٹھ گیا ہے تو بیٹھ جانے کے بعد ایریزر بھائی ہمیں آئے گا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ڈاؤن کر لینا ہے یہاں پر ٹین پرسن اور اب کیا کرنا ہے صرف یہ جو پیچھے اس کے اندر آپ کو بھائر بھائر جو بلک بلک ذرات جو گریک کے علاہم ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے سمپل یہاں سے کر لینا ہے ایریز تو ایریز کر چکا ہمیں ایریز کر دینے کے بعد اچھا ہوگا سین ہمارا اس کے بعد سمپل ہی ہم کیا کریں گے سمپل ہی کریں گے ہم اوپیسٹی کو ڈاؤن سمپل ہی اوپس سے ڈاؤن کریں گے یہاں پر تقریے بن ایٹی فائیف پر سن scandis اس کے بعد جو دوسری پی اینجی dist objectivelyانگے ہم بلینج پر لائنے کے بعد یہاں پر Nazis اور یہاں پر اس کو بٹھا دیں گا ہم اپنے گردن پر اس ٹاپ سے یہاں جب ہم نے اس کو بٹھا دیا ہے جاں پر ہم پچھا دینے کے بعد سمپل ہی کیا کریں گے وہی کریں چکڑنا ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ریزر میں جانا ہے اور جانے کے بعد یہاں پر جو سائیڈوں پر اس کی لائن ہے اس کو ایریز کر لینا ہے جیسے ہم نے مذکورہ والی پی اینجی کے اندر کیا تھا اس کے بعد سمپل ہی یہاں سے ہم کر دیں گے دن تو ہماری دونوں پی اینجی سیٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ہم کر دیں گے دن اور دن کر دینے کے بعد دوبارہ سے ایک اور پی اینجی ہوگی بلکہ دو پی اینجی اور ہوں گے ان کو کر لیں گے ہم ایڈ آخر دوسری بھی دو پی اینجی سیٹ ہمارے سامنے کھل چکی ہیں سب سے پہلے تو بلیڈ میں یہ والی جو ہوگی یہ جو پتہ نہیں کیا ہے یہ جو بھی ہے یہاں پر اس کو آپ نے جانے ہے بلیڈ پر اور جانے کے بعد ملٹی پلائے پر لانے اور یہاں پر ہوتوں پر بلکل کٹ کی طرح لگانے مطلب آپ کے ہوت کٹ اچھا ہو جائے گا لیکن یہ ابھی ریال لک نہیں دے گا ویڈیو کا اینڈ میں ریال لک دے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا یہاں پر اس کے بعد کیا کرنا ہے یا آپ نے یہاں سے آنے کے بعد ہلکا سے اس کو کارت دےنا erstmal آپ نے بس یہاں پر لگا دینا اور اس کی اپسڈوں کو نہیں چھڑنا اور یہیوالی پئی اینجی تھی آپ نے کیا کرنا ہے کرنا کچھ یہ ہے کہ اس کو آپ نے یوں بڑا کرنا ہے اور یہیوالی جو اس کی جگہ ہوگی اس کو آپ نے اس والی جگہ سے ملا دینا ہے مطلب ایک ہی پینجی ایسا لگے کہ یہ ایک ہی کریک ہمارے پورے اس پہ فیس پہ ہو رہا اور یہ پورے کو اس کو گھرے ہوئے تو اس ٹیپ سے میں یہاں پر اس کو ملا دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہمارا یہاں پر مل چکا ہے مل جانے کے بات سمپل ہی کیا کرنا ہے کرنے کا کچھ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ریزر میں آئیں گے اور یہ نیچے والے پارڈ کو اور یہ والے پارڈ کو کاٹ دیں گے یہاں پر میں نے ان پارڈ کو کاٹ دی ہے پارڈ کو کاٹ دینے کے بعد کیا کرنا آپ نے سمپل ہی یہاں پر اوپسٹی میں آنا ہے اور کر دینا ہے اوپسٹی کو پیچھے پیچھے کا مطلب ڈاؤن کر دینا ہے اس حساب سے یہاں پر رکھنا ہے اس کو آپ نے ایٹی تیری ایٹی تیری ایٹی تیری اسی پرسن یا جتنے بھی رکھ لو ایٹی تیری پرسن رکھ دینے کے بعد آپ کے سامنے بہت ہی بڑی آپ کی یہ جو چیزیں ہیں ویزیں ہیں یہ سب چیزیں لگ چکے ہیں اس کے بعد سمپل ہی آپ کر دیں گے یہاں پر آپ کی چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد دن کر دینے کے بعد ایک بہتری لکھ دینا ہے سب سے پہلے ایفیکٹ میں آئیں گے بھائی ایک مطلب بولتا ہے نا جی جی لکھ ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایفیکٹ میں آ کر ہم یہاں پر کلرز میں آئیں گے اور اپنی آئیس کو بہتری بلکل بزا برزا ہم یہاں پر اس کی ہوگو کر دیں گے کلرز والے پر اپشن میں آنے کے بعد 360 اور اس کے بعد inverter پر آ جائیں گے اور کیا کرنا ہے کرنے کا کچھ یہ ہے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر بلکل اچھے طریقے سے مطلب آؤٹلائن بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی آنگ کے انڈے مطلب انڈے کے پاس سے جو بھائر والا وائٹ والا ایریہ ہوتا ہے اس پر کر لینا ہے اس کو اپلائے جیسے سمپل آپ کے بھائی کرنا ہے ویسے ہی اپلائے کرنا ہے اپلائے کر دینے کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اپلائے کر دینے کے بعد سمپل ہی آپ نے دن کرنا ہے اور یہاں پر یہ جو اس کو آپ نے کرنا ہے کلرز بند پر کلرز بند پر کرنے کے بعد آپ نے اس کے فیڈ کو جو ہے فیڈ کو یہاں پر آپ نے اس کے بڑھانا ہے مطلب جیسے بڑھائیں گے تو وہاں سے وہ جو بلکل بھوت پرنا تھا وہ ختم ہو جائے گا یہاں پر فیڈ کو آپ نے اس کے کر دینا ہے تقریباً 55 50% تک رکھئے گا بلکہ 50 سے بڑھا رہے ہیں ہم 58% کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری آنکھیں پہلے کے مقابلے میں بڑیا ہو گئی ہیں اس کے بعد ہم done کرنے کے بعد ہم کیا کرنا ہے ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے سمپل یہاں پر beauty والے option میں آنا ہے غور سے دیکھا کہ یہ trick میں بہت ہی کمال کیا آپ کو بتانے والا ہو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے detail والے option پہ آنا ہے ٹھیک ہے detail والے option پہ click کر دینے کے بعد detailing کو آپ نے بڑھا لینا ہے اور کیا کرنا ہے size کو بالکل چھوٹا کر لینا ہے اب کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے یہاں پر crack والی جو 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 آپ پہ پینجی لگائی ہے نا اس crack والی پینجی میں صرف یہ آپ کا apply ہونا چاہیے اور یہ آپ اگر ہلکل کے آپ نے یہ جو پورا جا رہا ہے یہاں پہ black black area آپ نے اپنی ہاتھ کی دکھانی ہے صفائی چوروں والے نہیں دکھانی مطلب یہاں پہ ہاتھ کی صفائی دکھانی ہے تو آپ نے یہاں پر بلکل اچھے طریقے سے اس پہ apply کرنا آپ کی باہر skin پہ یہ چیز نہیں آنی چاہیے تو ایسا یہ آپ نے یہ پورے crack جو مطلب اس skin پہ لگا اس پورے پہ کر لینا ہے اس کو apply تو میں نے full پہ apply کر دیا اس کے بعد میں done کرتا ہوں simply اور اس کے بعد میں آپ کو فرد دکھاؤں گا آپ غور سے اگر دیکھئے گا تو آپ کو یہاں پہ detailing جو آپ کی آگئی ہے کہاں پر light room کے اندر فوڈو کھل چکے سمپل ہی سب سے پہلے light room میں کھولنے کے بعد اچھے سے effect کے لیے آپ سب سے پہلے آئیں گے effect میں غور سے دیکھے گا texture والے جو option ہیں ہیں یہاں پر effect میں یہ بہت ہی آج کی فوڈو میں معنی رکھتا ہے آپ کی یہ جیسے آپ بڑھائیں گے تو یہ look تھوڑا مطلب جو کھڑے مطلب crack لگائیں وہ آپ کی skin سے match ہونے میں مدد دے گا 40% کو بڑھا لیے گا کلیٹی کو چاہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں میں نہیں بڑھا رہا اس کے بعد سمپل ہے آپ light میں آنگے light میں آ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر highlights ہو نہیں چھڑنا contrast کو آپ نے یہاں پر minus کر دینا ہے 36% ٹھیک ہے اس کے بعد highlight کو بالکل 2% یا 10% minus کر دیے گا اور shadows کو یہاں پر plus کر دیے گا یہاں پر تقریباً 21% blacks کو minus کر دیے گا یہاں پر آپ تقریباً 40% اور whites کو بھی تھوڑا سا minus اور اس کے بعد کرو والے option میں یہاں سے تھوڑا سا نیچے کریں گے ہم یہاں سے تھوڑا زیادہ نیچے اور یہاں سے بیچ سے تھوڑا سا اوپر اس کے بعد ہم done کریں گے اب غور سے دیکھیں کہ ہم آگے آئیں گے یہاں پر کچھ بھی نہیں چھیڑے ہم simple mix tool میں آ رہے ہیں یہاں پر یہ صرف اور صرف orange color جو ہے یہاں پر orange کریں گے ہم hue کو یہاں پر minus کر رہے ہیں تقریباً 23 minus اور situation کو نہیں چھیڑے اور red color جو ہے اس کی یہاں پر ہم red color میں آ رہے ہیں اور اس کی luminance کو تھوڑا کم کر رہے ہیں اور hue کو red color کے بعد simple یہ آپ done کر دیں گے اور done کر دینے کے بعد یہاں پر detailing میں آ جائیں گے detailing میں آ جائیں گے نوز ریشن کو 2% یا 4% بڑھا دینے کے بعد شارپن کو اپنے حساب سے رکھ لے گا یہاں پر میں رکھ رہا ہوں 50% ٹھیک ہے اس کے بعد میں تھوڑے سے آپ کے بعد فوٹو میں فرد دکھا دیتا ہوں تو پہلے کی فوٹو آپ دیکھیں اس کے بعد کی دیکھیں تو آپ کی فوٹو میچ ہو رہی ہے اچھی لگ رہی ہے آپ اور بھی ایفیکٹ دے سکتے ہیں تو پینجیز سب آپ کو نیچے اول بل ہوں گی اور پینجیز اچھی لگے تو انسٹرگرام پہ فالو کرنا مت بولیے گا ملتا ہے اس وڈیو میں تبک خیال لگیے گا اللہ حافظ